اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں جو ایم سی کوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ایم سی کوز آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ نے کونس ٹیبل کے لیے ایف آئی اے کے ایس ای ایس ای سٹینو ٹائپسٹ یا یو ڈی سی ایل ڈی سی کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے تو یہ ایم سی کوز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونے والے ہیں تو ویڈیو پر جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا نیسٹ ویڈیو میں میں آپ کو لائیو ایف آئی اے کا پاسٹ پیپر دکھاؤں گا اور ہم پاسٹ پیپر ڈسکس کریں گے سو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا آج کی ویڈیو کا فرسٹ ایم سی کیوز ہے the 1973 constitution of Pakistan was enforced on کہ جو 1973 کی constitution تھی وہ پاکستان میں قد انفورسٹ ہوئی ایمپلیمنٹ ہوئی فرس بیون 1973 23rd مارچ 1973 16 اپریل 1973 یا 14 اگست 1973 تو یہ 14 اگست 1973 میں ایمپلیمنٹ ہوئی تھی پاکستان میں سو ڈیو وال ایم سی کو کریکٹ ہے نیسٹ ہے the famous موتی مسجد بلیٹ ان 1635 لکیٹی دن تو famous جو موتی مسجد ہے وہ کب اور کہاں تعمیر کی گئی تھی یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے پیپر میں یہ ڈیٹ بھی آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے 1635 کو یہ لہور میں تعمیر ہوئی تھی یہ والا ایم سی کو کریکٹ ہے نیسٹ ہے سیننم پوچھا گیا the synonym of icon کہ icon کا جو سیننم ہے وہ کیا ہے symbol relative mediocrity height تو یہ کریکٹ ہے ایم سی کو ہے وہ ہے symbol یعنی icon کا جو ہم معنی الفاظ ہے وہ ہے symbol نیسٹ ہے قائدیعظم محمد علی جنان started his law practicing کہ جب قائدیعظم نے اپنی law کی practice کدر سے start کی کراچی سے لنڈن سے ممبے سے یا الہو سے تو قائدیعظم نے اپنی law کی practice ممبے سے شروع کی تھی سی والا ایم سی کی اس گریکٹ ہے نیسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اگر جنرل نولج کا اگر آپ نے پارٹ تیار کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے اور اس میں مین کنٹینٹ کیا ہوتا ہے اس میں مین کنٹینٹ کیا ہوتا ہے کہ constitutions ہوگے 9073 اور rebels ہوگے ڈیم ہوگے اس طرح کے مین کنٹینٹ میں آپ کو بتا دوں گا وہ آپ نے تیار کرنے ہیں انشاءاللہ تالہ آپ پورے کا پورا پیپر سول کرنے گا اچھے سے نیسٹ ہے of the following ranks of پاکستان آرمی which one is highest کی جو نیچے دیئے گئے رینک ہیں ان میں سے پاکستان آرمی کا سب سے جو میجر رینک ہے بڑا رینک ہے وہ کون سا ہے والدار صوبے دار میجر صوبے دار یا نائک تو جو نیچے دیئے گئے رینک ہیں ان میں سے آرمی کا جو بڑا رینک ہے وہ صوبے دار میجر کا ہے نیسٹ ہے what is the sum of all prime number from 60 to 80 60 سے لے کر آپ نے 80 تک جو prime number ہے ان کو sum کرنا ہے وہ جو جواب آتا ہے وہ کتنا آتا ہے 60 سے لے کر 80 تک آپ نے number جو ہے جمع کر لینے ہیں تو جو correct answer وہ 351 ہے یہ past paper میں MC کو آیا ہوا ہے نیسٹ ہے what does to lose face mean کہ to lose face mean کا یہ ایک phrase ہے to lose face mean کا مطلب کیا ہے to look blank to look angry to look helpless to be humiliated تو جو correct MCQ ہے وہ ہے to be humiliated اگر ابھی تک بھی آپ نے میرا چینل subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں نیسٹ ویڈیو میں آپ کو past paper ملے گا فی اے کے اس آئی اور اس آئی کا نیسٹ ہے at least how many person should be in باجمات نماز کہ باجمات نماز میں کتنے شخص کا ہونا اشخاص کا ہونا ضروری ہے تو two three six یا twenty تو three people کا ہونا یعنی three person کا ہونا ضروری ہے next ہے the euro currency is used cash country یورو کی کرنسی جس طرح ڈولر ہے یورو اسی طرح کی کرنسی کا نیم ہے تو کتنے ملکوں میں یورو کی کرنسی ہوتی ہے fourteen twelve twenty eight یا eighteen تو twelve ملکوں میں یورو کی کرنسی ہوتی ہے یعنی بارہ ملکوں میں یورو کی کرنسی ہوتی ہے where was zero six تو آپ نے یہ یور بھی یاد رکھنا ہے nine zero six یعنی انیس سو شے میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا تھا اور کون سے شہر میں قیام ہوا تھا ڈاکہ سے اے والا ایم سی کریکٹ ہے نیسٹ ہے جو نون مسلم غیر مسلم کی جنگ تھی مسلمانوں کے ساتھ تو بدر کے میدان میں ان کا جو تھا سپہ سلار کمانڈر وہ کون تھا ابو جہل تھا بی والا ایم سی کریکٹ ہے پلانٹ کے حوالے سے ایم سی کنفرم ون یا ٹو ایم سی کنفرم ہوتے ہے برائی ٹی پلانٹ کون سا ہے تمام پلانٹ میں وہ مغربی پاکستان کا سب سے جو پہلا چیف منسٹ تھا اس کا نام کیا تھا مشتاق احمد گرمانی سردار عبدال راشد خان خان عبدال قیوم خان یانان تو یانان ہے وہ کریکٹ ایم سی کیوز ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے سرچ کر بتانا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ فرسٹ چیر منسٹر اف پاکستان کون تھے اس کا نام بتانا تھا اس ایم سی کیوز میں میں نے خود سے نان لکھ دیا ہے آپ کو کریکٹ آنسر نہیں بتایا آپ نے سچ کر کے کمنٹ میں بتانا ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے حضرت علی حضرت عبید حضرت خالد بن ولید یا حضرت سعد تو حضرت سعد کو خالد بن ولید کو صیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لکب دیا گیا تھا نیسٹ ہے ویج کنٹری لکیٹی ٹو دی نورت ہو پاکستان اور حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے ایک موسٹ ایم سی کی ہو کون سا سپہ سلا رہے جسے کسی بھی میدان میں شکست نہیں ہوئی تو وہ حضرت خالد بن ولید تھے پاکستان کے شمال میں کون سی کنٹری واقع ہے چائنہ ایران افغانستان یا ریشیا تو پاکستان کے شمال میں چائنہ کی کنٹری واقع ہے نیسٹ ہے لیونل میسی is the famous player of لیونل میسی is the famous player of cricket hockey football یا گول تو یوں بھی کوئی football دیکھتا ہے football کا شائعقین ہے اسے پتا ہے کہ لیونل میسی یوں ہے وہ football کا player ہے اور ایک رونالڈو most important player ہے اس کے حوالے سے بھی ایم سی کی آجاتا ہے رونالڈو ازاس player of football اگر آپ نے کوئی بھی پیپر دیا ہے کسی بھی ایسی کونسٹیبل کا بھی دیا ہے تو آپ کو ہائی وی یعنی کسی بھی پاس کا یعنی خنجراب پاس بولان پاس اس طرح کے پاس کے حوالے سے سڑک کے حوالے سے آپ پکا پیپر میں ملتا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا دی کرو گرم پاکستان اور چینہ خنجراب پاس خنجراب پاس سے پاکستان اور چینہ ایک دوسرے کو لنک کرتے ہیں انٹرنیشنل لیبر ڈی دیکھ لیں میں نے پورا کنٹنٹ بنا کے آپ کو دیا ہے اس ویڈیو میں لیبر ڈی کوئی بھی ایمپورٹنٹ ڈی ہو اس کے حوالے سے آپ کو دیکھنے میں ملے گا انٹرنیشنل لیبر ڈی یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے لیبر ڈی کے حوالے سے زیادہ پوچھا جاتا ہے فرسٹ مای کو لیبر ڈی بنایا جاتا ہے نیچٹ ہے who is the founder of social media network فیس بک فیس بک کس نے social media network جو فیس بک ہے اس کا founder کون ہے مارک زکر برج ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنے امسی کو ملتے ہیں نیسٹ کس ویڈیو میں اللہ حافظ